دوست ممالک سے بارہ رب ڈالر کے کرز کی توسیع آئی ایم ایف کی اولین شرائط میں شامل ہے لیکن اب آئی ایم ایف سے کرز کی وصولی میں دوسری بڑی رکاوٹ پنجاب میں منصوبہ بندی کے وغیر بجلی پر سبسیڈی دینا بھی بن گئی ہے اب جہاں حکومت کرز منظوری کے حوالے سے کوششیں تیز کر رہی ہیں تو وہیں اہم وقت پر آئی ایم ایف نے جو اپنے ماہر ہیں ان کو چینج کر دیا ہے جو ماہر بینسی ہیں ان کو اس وقت پاکستان میں نیا کنٹری ہیڈ مقرر کر دیا ہے اور آئی ایم ایف کے اس اقدام کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے گزشتہ دو پروگرامز کے دوران آئی ایم ایف کی جانب سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے متعلق غلط مفروضے قائم کرنے کے اقدام اور ان غلط مفروضوں کو درست کرنے کے لیے پاکستان کو نئے ایکسٹرنل کرزوں پر مجبور کرنے کے اقدام پر نائیب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت کئی افراد عالمی ادارے کے مقاصد پر سوالات اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اسحاق ڈار نے ابھی حال ہی میں لندن میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو کرز دینے میں تاقیری حربیں آزمائے کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں ڈیفولٹ کرنا چاہتا تھا اب حکومت پھر اسی خنچے کا اظہار کر رہی ہے اب ظاہر ہے ملکی معیشت کرزوں کی معیشت ہے جس کو چلانے کے لیے مزید کرزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کو آخری امید کا جو کرز دہندہ ہے وہ سمجھا جا رہا ہے یعنی لاس لینڈگ ریزورٹ آئی ایم ایف ہے لیکن اس نے پاکستان کے لیے کرز منظوری سے قبل دو ارب ڈالر کرز لینے کی شرط آئید کر دیئے اس شرط نے پاکستانی حکومت کو تاریخ کے سب سے مہنگے کرزے لینے پر مجبور کیا آئی ایم ایف کے پاکستان میں کرداروں اور اس کے پروگرامز کے ڈیزائن کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں تشویش بڑھتی چلی جاری ہے تمام حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ ایف بی آر کے غیر حقیقی تیرہ ٹریلین روپے کے ٹارگٹ کو قبول کریں ایف بی آر پہلے ہی دو ماہ میں اٹھانوے ارب روپے کے شارٹ فال میں چل رہا ہے اور اب حکومتی حدیداروں کے مطابق حوالے سے جو نئے آنے والے ایکسپرٹ ہیں ماہر پیبنسی ان کی تائناتی کی گئی ہے اور اس سے پہلے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدد کے خاتمے کے بعد جو نئی ایکسپرٹ ہیں ان کی تائناتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو تشویش ہے وہ پائی جاتی ہے کہ آئیم ایف کے ترجمان میں تفسرہ کرنے سے اس پر انکار کیا اور آئیم ایف کے پاکستان میں گزشتہ دو کنٹری ہیڈز کا تعلق سپین سے تھا اور وہ سپین میں وزارت خزانہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں جو میسٹر پیننسی ہے ان کو بڑا چیلنج درپیش ہوگا کہ وہ یہ بڑے چیلنجز میں سے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خواہش کرتا سات ارب ڈالر ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی پرگرام کی سہولت سے نافذ کریں کیونکہ اسے اگزیکٹیو بورڈ کی جانب سے منظوری سے قبلی خطرات کا سامنا ہے کیونکہ ابھی تو ظاہر سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا تھا اب اگزیکٹیو بورڈ سے منظوری ہوگی تو سات ارب ڈالر اپروف ہوں گے لیکن اب آئی ایم ایف کی جو سٹیٹیجک شپ نظر آ رہا ہے کہ ٹیم کو چینج کیا ہے اسے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں معاشرے میں ادم برداشت کا کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے آئی روز ٹی وی پرگرامز میں سیاسی حریف ایک دوسرے پر ہاتھ چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سیریٹر افنان اور شیرف ظل اور شیرف ظل مروت ایک ٹی وی شو میں ایک دوسرے پر مکے اور پھر لاتو کا استعمال کرتے دکھائی دیئے پھر اس سے پہلے فردوس آشک آوان نے پیپلز پارٹی کے رانوما قادر مندو خیل کو پرگرام کے دوران تھپڑ رسید کیا اور اب ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کوسر کازمی اور عزر صدیق کے درمیان تلخ کلامی بڑھی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ کوسر کازمی نے عزر صدیق کے مو پر تھپڑ رسید کر دیا کوسر کازمی نے عزر صدیق کو تھپڑ مارنے کے بعد کہا کہ عزر صدیق نے تذہیق آمیز بات کی جیسا مو ویسی چپے ڈیبیٹ کا کلچر ہے اور ڈیبیٹ کے اندر ظاہر ہے ایک سیٹن پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ گفتگو کے دوران بجائے اس کے مقالمہ کریں آپ ڈائیلوک کریں بلکہ ڈیڈ لوک جنب دے دیں آپ دلیل کی بجائے گالی سے کام لے گالم گلوچ کا کلچر ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ کلچر کی جگہ جو ہے وہ لچرپن لے لے اگر ایسا ہوگا تو یقینا جو سوشل فیبریک ہے وہ بڑا ڈسٹرپ ہوگا جبوریت میں تو بڑا دل کرنا پڑتا ہے اختلاف رائے جبوریت کا حسن ہے تو اختلاف رائے کرنے کی اختلاف رائے کو سننے کی گنجائش بھی پیدا کرنی چاہیے برداشت بھی پیدا کرنی چاہیے اگر اختلاف رائے کو برداشت نہ کیا جائے اور مخالفین کی دلیل کو نہ سنا جائے تو پھر ایسے معاشرے میں جمہوریت نام کی ہو سکتی ہے حقیقی جمہوریت نہ تو وہاں ہو سکتی ہے نہ ہی پنپ اور پھل پھول سکتی ہے پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچے آپ سب علاقات ہوگی انشاءاللہ کل آپ درہ کیا خیال اللہ آپس